پی ڈی پی کے بانی مرہوم مفتی محمد سید کو آج آٹھ فے برسی پر کیا گیا یاد مظفر بیگ کی اہلیہ سمیت پی ڈی پی میں واپسی صبح کا بولا شام کو گرائے تو اسے بولا نہیں کہتے میں ہوا مفتی کا بیان بی جی پی صدر جی پی نڈا کا جمع دورہ منسوخ ورچوال موڈ کے زیرے بی جی پی سینئر لیڈرو سے کی میٹنگ لوگ سبا انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال سرینگر کے مائی سمہ بیرومندر میں تیس سال بعد پوجہ پات کشمیری پنڈیتو کی بڑی تعداد نے پوجہ میں کی شرکت کا حجم کشمیر کے حالات بہتری کی طرف گمز گلمرگ میں سیاہو کا رش برقرار سیاہو نے کشمیری وازوان اور کشمیریوں کی تعریف کی باقی لوگوں کو بھی کشمیر آنے کی دی دعویٰ اسلام علیکم ناظرین انگلیستان نیوز دیکھ رہے آپ اردو خبر نامے کے ساتھ میں ہوں زخور لولابی پیپلز جیموکریٹک پارٹی کے بانی اور محبہ مفتی کے والد مرہوم مفتی محمد سید کی آٹھویں برسی پر آج انہیں یاد کیا گیا اس حوالے سے پیڈی پی کے جانب سے مرہوم مفتی محمد سید کی مزار واقع بج بہارہ میں فاتح خوانی کی مجلس منقض کی گئی تھی جو دوران پیڈی پی صدر محبہ مفتی سمیت کئی پیڈی پی کے سینئر لیڈران سمیت عام لوگ مفتی محمد سید کے مزار پر پہنچے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر سینئر سیاستدان مظفر بیگ اور ان کی اہلیہ سفینہ بیگ نے بھی مفتی محمد سید کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور پی پلس ڈیموکریٹک پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کی پیڈی پی کے صدر محبہ مفتی اور پارٹی کے دیگر آلہ رہنماؤں نے مظفر بیگ اور ان کے حامیو کا پارٹی میں استقبال کیا محبہ مفتی نے مظفر حسین بیگ اور سفینہ بیگ کی واپسی پر کارکنان سے مخاطف ہو کر کہا کہ صبح کا بولا اگر شام کو گھر آئے تو اسے بولا نہیں کہتے اور نے کہا کہ گھر کے افراد کھانا میں کبھی کبھار آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں محبہ 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 پیڈی پی صدر محبہ مفتی نے اس موقع پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہو ہی کہا کہ پیڈی پی نے ہمیشہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو بائزت اور باکتیار بنانے کی کوشش کی ہے انہیں کہا کہ پیڈی پی نے مسئلہ کشمیر کو باتچیت کے ذریعہ حل کرنے کی کوشش کی تاہم بی جی پی مسئلہ کشمیر کو جنگ کے ذریعہ حل کرنا چاہتی ہے جس وجہ سے کشمیر کے لوگ مصیبت میں آ گئے ہیں محبہ مفتی نے کہا کہ پیڈی پی کا مقصد جمہ کشمیر کو ملک کا بائزت تاج بنانا ہے انہوں نے مرکزی سرکار پر بھی تنقید کی اور تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر میں عام لوگوں کو ملٹنٹ بنا دیا گیا ہے موسیقی 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 ہم ان کا اور ان کوئی ان کی ہیں آج چلو کالو بون قائد ہم ان کا ان کوئی ان کی ہیں آج چلو کالو تھوٹ دلت جمہو کشمیر تن لکن پرنو یکار پرنو یکار بہال کر میں دلیے والوں سے کہنا چاہتی ہوں آپ نے نارفیس پہ ملٹنٹوں سے بات کرتے ہو جمہو کشمیر میں آپ نے عام لوگوں کو ملٹنٹ بنا دیا ہے ان کی پکڑ دکڑ جیل بردیا آپ نے ایڈی کے چھاپے ایڈی کے چھاپے ایڈی کے چھاپے کیا پنگل لکن سچا یہ کران ایڈی کے ساتھ ایسا سرو کرتے ہیں ارے مفتی صاحب سے کچھ تو سیکھو وہ تو دل سے دل ملانے کی کوشش کی انہوں نے علایت کی پسندوقوں بھی وہ راستہ دیا تاکہ وہ ملک کے ساتھ بائزہ طریقے سے زندہ رہے آج چلو آباز سنویں عشتیم تے سمجھاویں عشتیم تے سمجھاویں فائدستان تے سمجھاویں ادھر جمہو کشمیر بی جی پی کے انچار اسطورن چگ نے محبا مفتی کے بیان پر پلٹ وار کیا ہے اور انہوں نے پیڈی پی کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ محبا مفتی کو اپنا دوری حکومت یاد کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پیڈی پی کے دور میں عام لوگوں کی حلاکتیں ہوئی اور جمہو کشمیر کا کوئی بھی ادارہ محفوظ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جمہو کشمیر ترقی کے راہ پر گمزن ہے ان کے سمجھے میں محبا جی جب آپ کے پتا جی خرہ مندری تھے تب سے لے کر آج تک کا اکاؤنٹ لے آئیے کوئی سڑک کوئی چرہا وہ تیہ کریں میں بھی اپنا اکاؤنٹ لے کے آتا ہوں کھلی بحث کے لیے من کو چنوتی دیتا ان کے سمجھے میں پارئیر آم ناغریک کتنے مر رہے تھے کتنے آنتکواتی جی کتنے دن بند ہوتا تھا کتنے دن سکول چلتا تھا نہ ہوسپیٹل سرکشی تھا نہ سکول سرکشی تھا اور محبوبا جی خود کتنی بار گھر سے باہر نکلی تھا اور آج کا سہانہ واتاورن بھوان اس کو نجر نہ لگائے آگے بڑھ چکا ہے محبوبا جی آپ جس اجنڈے اور جس ٹیون کی بات کر رہی ہیں قرآن جمانے کی بات ہے آگے بڑھ چکا ہے اور میں دونوں سے کہوں گا یہ عبداللہ اور مفتید پریبار نے جس طرح جمہو کشمیر کو دہکتے شولوں میں پھینک دیا تھا نبے کے تشک میں اب وہ جمہو کشمیر ان کے حتگنڈوں میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ بی جی پی کے قومی صدر جی پی نڈا کا جمہو کا توی شدہ دورہ خراب موسم کے وجہ سے آج منسوک ہوا جمہو کشمیر بی جی پی کے صدر رویندر رینہ نے آخری علمات میں نڈا کے جمہو کے دورے کی منسوک کی تصدیق کی انہیں کہا کہ جی پی نڈا کی پرواز جمہو ہوای آڈے پر خراب ویزیبلٹی کے وجہ سے اترنے میں ناکام ہو گئی جس کے وجہ سے انہیں جمہو سے واپس جانا پڑا بی جی پی صدر جی پی نڈا نے بعد میں ورچول موڈ کے ذریعے سینئر لیڈرو بی جی پی کے سینئر لیڈرو سے انہیں میٹنگ کی اور میٹنگ میں بی جی پی کے صدر رویندر رینہ جمہو کشمیر کے انچار اشترن جگ مرکز وزیر جتندر سنگ میمبر پارلیمنٹ جگل کشور شرما اشوک کول درکشاہ اندرابی سمیت دیگر لیڈران موجود رہے جس دوران لوگ سبا انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا آج بھارتی جنتہ پارٹی کے مانینی راشنی ادھیاک شریمان جگت پرکاش نڈا صاحب یہاں جمہو مندروں کے شہر میں سری رگنات جی کے مندر میں یہاں درشنار آ رہے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کا حجاروں کی سنکھے میں جو یہاں ایک کتھریت ہونا ان کے سواگت کے لیے مانینی راشنی ادھیکس جی نے پوری کوشش کی کی ان کا ویمان جمہو کے اندر لینڈ ہو لیکن بھاری کوہرے کے چلتے ویزیبلٹی کم ہونے کے کارن شریمان جگت پرکاش نڈا صاحب کا ویمان جمہو ائرپورٹ میں لینڈ نہیں کر پایا جس کے چلتے انہیں واپس دلی کی اور جانا پڑا لیکن میں اپنے کارکرتاؤں کا ان ویروں کا ان بہنوں کا ان نوجوانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو جو جنون بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے یہاں دیکھا یہی بھارتی جنتہ پارٹی کی پہچان ہے یہی بھارتی جنتہ پارٹی کی پہچان ہے سوینگر کے معصومہ علاقے میں واقعہ بیروں مندر میں آج تیس سال کے بعد پوجہ کا اعتمام کیا گیا جس میں لوگ کی بڑی تعداد نے شرکت کی کشمیری پندیتو کے ایک بڑی تعداد نے بیروں مندر کو کھولا اس موقع پر رکت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے اس موقع پر کشمیری پندیتو نے کہا کہ وادی کے حالات بہتری کی جانب گمزن ہیں اور بائی چارہ مستقبل میں بھی اسی طرح قائم رہنا چاہئے انہیں نے کہا کہ یہ مندر تین سے ساڑھے تین سو سال پرانا ہے جہاں آج تیس سال کے بعد پوجہ کا اعتمام کیا گیا میں ہری کشن کول ہوں یہ بیروں ناس مندر ہے نای سوما میں ہے تو کل یہاں پر ہون ہوا ہے یہ پینتیس سال کے بہت ہوا ہے ہون تو بہت اچھے ماحول میں ہوا ہے تو بہت لوگ بھی آئے تھے کم سے کم دو دائی سو آئے تھے تو سبوں نے پرشاد گرہن کھایا تو یہ مندر ساڑھے تین سو سال پرانا ہے تو تو پینتیس سال کے بعد دوبارہ کھولنے کی وجہ ہے کھولنا باندھ نہیں تھا یہ کھلا تھا لیکن یہ ہون بغیرہ نہیں ہوا ہے ان پینتیس سالوں میں کیوں وجہ تھے وجہ تھے یہی محلہ ٹھیک نہیں تھے ہم کار نہیں سکتے تھے یہ پینتیس سال کے بعد ہون آہ ہوتی پورن یہ ہون ہو گیا بڑے اکشے تھے لیکن لوکل ایڈمیشریہ کا بہت انہوں نے سپورٹ کیا سارے لوگ آئے تھے ہچ کم کم رائی سو لوگوں نے کھانا کھایا بڑے اچھے تحرکے سے ہم نے بہت اچھے تحرکے سے لوکل لوگوں کا بھی سپورٹ تھا یہاں مائی سوما میں سب جانتے ہیں یہ سانسانے کیا یہاں جو بھی میمبرز ہیں انہوں نے اکٹھے یہ سارا ہون ہم نے سارا ہون کیا فرس کلاس طریق باہر ابھی باہر کچھ یہ فیلال حالہ ٹھیک ہے باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے باقی ہم نے ہون کیا اچھے تحرکے سے فرس کلاس طریقے سے ہون کیا لوگ نے کھانا کھایا آہ دیکھے بعد نظرین اور دکھاوہ نواز جاری ہے وقت ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد چل دھا سکتا مجھے زیادہ